وآلہ السلام محسن صاحب پہ خیر آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین میں بڑی دلگیری کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں میرے دائیں جانب سے جتنے بھی احباب خطاب فرما چکے ہیں اللہ ماشاءاللہ ایک قاد کو چھوڑ کر سب حکومتوں کے دہائیوں کے اعتبار سے نمائندہ ہیں اور دہائیوں کے اعتبار سے وہ غلامی کی زنجیریں پہنے ہوئے ہیں دہائیوں کے اعتبار سے پاب زنجیر ہیں پاب جولہ ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ دل گردہ اور وہ احساس کہاں سے لے آتے ہیں کہ وہ یہ تنقید کر سکیں ان ساڑھے تین سالوں کے اوپر یہ بڑے دھنجگرے کا کام ہے کہ آپ دھنسے ہوئے ہوں گھٹنوں گھٹنوں اسی گناہ کے اندر اور آپ اسی کے اوپر تقریر فرما رہے ہوں بلا شبہ مردانِ ہور جو ہیں مردانِ ہور جو ہیں ان کی تدبیر در حقیقت انسانیت کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن لیڈر کی ڈیفنیشن ذرا سمجھ لیں وہ جس طرح کے بھی مشکل ترین حالات ہوں جان بلب ہو سانس نکل رہا ہو وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے وہ اس ملک کے اندر سربراہی کے مناسب کے اوپر اپنی زندگی کے مہو سال گزارنے کے بعد وہ اس ملک کو اس قابل نہ سمجھے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچیا تو یہاں کے کسی حضبتال میں چلا جائے میں اپنے پورے نظام انصاف کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کیا کسی غریب آدمی کو کیا کسی فقیر آدمی کو کیا کسی میرے جیسے کو جس نے مہینوں کے اعتبار سے جیل کاٹی ہو اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ کیا کوئی غریب اس کو تکلیف ہو جائے اس کے دل کے درد دورے پڑ جائیں کیا کتری دفعہ اس کو شہر کے بہترین حضبتال میں لائے جاتا ہے کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے مائیں مر جاتی ہیں قیدیوں کی باپ مر جاتے ہیں بچے مر جاتے ہیں دو گھنٹے کے لیے جنازے کی اجازت نہیں ملتی ہے اس نظام کے اندر آپ کیا بات کرتے ہیں آپ نے ریایتیں حاصل کی پاکستان کی اے پیس چوٹ نے آپ کو اے نہیں دو مرتبہ سزا دی پہلے اس نظام کو ختم کیجے جب وہ نظام عدالتی آپ کو کوئی ریلیف دے دے تو واہ واہ اور جب وہ ریلیف نہ دے تو نانا وہ اس نے ریلیف دیا آپ نے کہا آٹھ مہینے آٹھ مہینے آٹھ ہفتوں میں آٹھ ہفتوں میں ماف کیجے اور کہا ہم نے کہا کہ یہ پیسے کے پجاری ہیں پیسے کے سات ارب روپے کے اسٹام لکھو ان سے لیڈروں کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ان کا بھائی بڑا ذمہ دار آدمی ہے پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ انہیں جانے دو یہ لیڈر ہوتے ہیں یہ قوم یہاں بھوک میں تو ہم مر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر میرے دیکھیں نا اب میری باری آئی ہے اپنی باری پر بات کریں داکٹر صاحب ایسے نہ کریں تینکی جی تو میں صرف حقائق بتا رہا ہوں لیڈر کے حقائق بتا رہا ہوں آپ کو یہ تو سمجھ آگئی کہ جی پانچ دھماکے کر دیئے یہ سمجھ نہیں آئی آپ کو آپ کے چوراسی فیصد پاکستانی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے یہاں پر قدم نہ آئیں اور ایبسلوٹلی ناٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ لیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ وہ حضرت اسلام امجد نے کہا تھا کہ یہ جو وقت ہے میرے شہر پر کئی موسموں سے رکوا ہوا اسے اذن دے کے سفر کرے آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گرد بار اٹھے کہیں کسی زلزلے کی نمود ہو یہ جو ہست ہے میرے شہر میں کوئی موجزہ کے یہ بودھ ہو یہ سنامی کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر تہو بالا کرنے کے لیے ورنہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پولے پولے پیروں کے نتیجے میں یہاں پر آ کر انصاف کا کوئی نظام قائم کر سکیں یہ ان ایوانوں میں ہم آ جاتے ہیں ہمیں مجھے بہت اچھی بات لگی میم شہری کی انہوں نے کہا وہاں پر درمیانے طبقے کے لوگ بھی ایک مانگ رہے ہیں آئیے لوگوں کو آج یہ یہاں پر ہم ایک ریزولل کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک درمیانے درجے کے سارے یعنی بینیفٹس لیں گے اور نہیں اپنے تنخواہیں لیں گے اور نہیں مراحت لیں گے سینٹ کی اور ہم اس وقت تک جب تک کہ عام آدمی کا بہتری نہیں آ جاتی یہ صرف تقریر کے اندر باتیں کرنے والی ہیں اس کے بعد میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں نے جتنا تھوڑا بہت اپنی زندگی سے جناب کریں نا آپ بل پیش میں اس کی حمایت کروں گا آپ آئیے نو کراس ٹاک پلیز اپنے ٹرم پر بات کریں جی جی سر میں اصل میں نا جی تھوڑا بہت جتنا میرا متعلیہ ہے نا جو آپ یاد رکھئے آپ ریاست مدینہ کی تزہیق کرتے ہیں عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے یہ یاد رکھ لیں علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے یہ معلوم کر لیں کہ ریاست مدینہ کا تذکرہ کرنا کار سواب کار نجات ریاست مدینہ کے لیے جد و جہد کرنا کار سواب کار نجات اور اگر اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھ جائے سرکار مدینہ کی طرف سبز گنبد والے کی طرف تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے جب تنقید کریں تو ذرا سوچ لیا کریں کہ آپ کیا تنقید کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور میں تو ان لوگوں میں ہوں مہم زبیری چلی گئی ہیں سن لیں مہم زبیری چلی گئی ہیں میں تو اس صبح درکشان کو تمنگر جانوں میں تو اس صبح درکشان کو تمنگر جانوں جو میرے شہر سے کشکولِ گدائی لے لیں میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب کشکولِ گدائی توڑیں گے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں انہوں نے برازیل کا سن لو انہوں نے برازیل کا ذکر کیا کیا یہ ایوان قلری صاحب چہر سے مخاطب ہوں اس طرف جی چودری جا صاحب اس طرف جی اصل میں تو بات ہی ان کی ہے انہی کو سمجھانی ہے آپ کو بھی میرز کر رہا ہوں کیا کشکولِ گدائی توڑنے کے لیے تیار ہیں مہم زبیری تشریف لے گئی ہیں مجھے بتائیے انہوں نے کہا برازیل نے کہا enough is enough کیا آپ پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں جو تھے جو ہیں کیا یہ اس بات کے اوپر تیار ہیں کہ کشکولِ گدائی توڑ دیں آپ اگر بائیس پروگرام سنیں آپ بائیس پروگرام اگر آپ آئی ایم ایف کے لیں اور نو لے پیپلز پارٹی چار لے بسلم لیگ باقی جو بچتے ہیں وہ لے ہمارے ڈکٹیٹرز وہ لیں ہمارے ڈکٹیٹرز جن کے ساتھ مشتاق بھائی بھی بیٹھے رہے ہیں اس لیے میں آپ سے ارز کرتا ہوں اتنی نہ بڑا پاکی ہے داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ اپنے ماضی کے اندر تو ذرا جھانتیہ کریں ہم نے تو یہ کیا انہوں نے یعنی یہ قومی اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کی رکن ہے اسمبلی کہ کتنا کرز لیا تحریک انصاف کے ساڑھے تین سال میں جواب آیا اٹھتیس اشاریہ آٹھ چھے چار بلین کتنا واپس کیا ان کا لیا ہوا سود سبیت جواب آیا انتیس اشاریہ آٹھ پانچ سات باقی بچا کیا سنیں باقی بچا کیا آٹھ اشاریہ سفر چار دو ذرا پہلے اپنا آئینے میں شیشے میں آئینے میں تو دیکھ تو لے نا اپنا چہرہ کتنا بھیانک ہے آپ کے کیے ہوئے تو واپس کر رہے ہیں انہوں نے پانچ سال حکومت کی افنان سننے کی صلاحیت پیدا کرو ساڑھے چار بلین ہر سال کرز لیا اور تحریک انصاف کی حکومت نے دھائی بلین کرز لیا یہ جھوٹ نہیں ہے یہ میں میں یہاں پر بس وائنڈ اپ کریں ٹائم بھی سر اس طرح نہیں وائنڈ اپ نہیں ہوگا آج اس طرح میں انہوں نے کہا ہے نا جھوٹ اگر یہ قومی اسمبلی میں سوال کے جواب میں سوال کے جواب میں یہ نہ دیا گیا ہو تو جی میں جندہ بھا اس ایوان کو چھوڑ جاؤں گا قومی اسمبلی کا جواب ہے وزیر خزانہ کا ورنہ یہ جھوٹ مجھے کہنے والے یہ ایوان چھوڑیں گے میں آج یہاں پر چیلنج کر کے جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ انیس سو اٹھاون میں اکسٹھ برس ہو گئے جناب چیئرمن آئی ایم ایف کے اوپر چلتے ہوئے وہ محسن محسن عزیز نے ایک اور محسن نے یہ کہا تھا محسن برے دنوں میں نیا دوست کون ہو ہے جس کا پہلا کرز اسی سے سوال کر کہاں جائیں جی اگر آپ آپ یہ سارا کام کرتے رہے ہیں مجھے کہتے ہیں کہیں اور جاؤ تو اسی کے پاس جانا ہوگا اور آپ لوگوں نے لے کے تو ایک ہزار ڈالر سالانہ یہاں سے سٹیش کیا جاتا ہے میں تو دیکھیں نا ہم تو زندوں کو نہیں پکڑ سکے آپ مردوں کو پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جب پہلے تو ان کو لائے پکڑواؤنا عدالت میں جائیں جیل جائیں پہلے آکے اس کے بعد بات کریں گے اگر اصل میں تو اصل میں ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ یہ کرس تو میرا ہے چکائے گا کوئی اور یہ کرس تو میرا ہے چکائے گا کوئی اور دکھ مجھ کو ہے اور نیر بہائے گا کوئی اور یہاں صرف دکھ درد کا اظہار کرنے والے بیٹھے ہیں روئیں گی ہماری نسلیں اور جو لیڈر کی یہ بات کہہ رہے تھے نا ہم نے ہم نے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ مجبوری کے تحت کر رہے ہیں یا یہ ایوان یا یہ ایوان میم زبیری انہی کی طرف سے ہیں ان کی کئی ہوئی بات کو مان لیں میں ان کے ساتھ جاؤں گا ہر جگہ پہ ان کے ساتھ اس بات کے لیے جاؤں گا جو برازیل نے کیا یا پھر آپ کو یہ سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے اگر تو آپ نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہو تو میں کہوں کہ جناب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اگر راستہ یہی ہے تو پھر اس کے ساتھ انصاف کریں بے انصافی نہ کریں تاریخ کے اندر ہر لفظ آپ کا لکھا جائے گا اور خدارہ اس قوم کے حال پہ رحم کریں اور آپ کو کبھی ان میرے بھائیوں اور بہنوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کرونا کی بیماری کوویٹ ہم نے اس کے ساتھ فائٹ آؤٹ کیا ہے اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں ان سے زیادہ ہیں ہماری ریمیٹنسز اس ملک کی زیادہ ہیں ان سے بڑی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جب یہ ہسٹاریکل جو دیا ہے ڈیویڈنڈ کاروباریوں کو یہ پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈیویڈنڈ گزشتہ دوہزار اکیس میں حاصل ہوا ہے گیارہ ہزار ارو روپے اگری کلچر کی معیشت میں ہوئے ہیں ایک بات تشنہ رہ گئی تھی وہ بھی سن لیں بہت فکر ہے روپے 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 یہ جو جراب وہ بھی مفرور ہیں وہ بھی مفرور ہیں اس ایوان کے خدا نہ خواستہ وہ ممبر وہ بھی مفرور ہیں وزیراعظم کے جہاز میں بیٹھ کے یہاں سے بھاگے تھے انہوں نے آخری تین سال کے اندر جناب ازحاق ڈار نے جو کمرشل کرزے لیے تھے نا جی دو وجوہات تھی سن لو دو وجوہات تھی میری بات کو اسی طرح آپ ریبٹ کریں جس طرح میں کہہ رہا ہوں دو وجوہات تھی جی مصنوعی طور پہ لاکے فلڈ کرتے تھے کرزہ اٹھایا مارکیٹ میں فلڈ کیا ڈالرز دو وجوہات تاکہ روپے کی قدر نیچے دبا کے رکھی جائے مصنوعی طور پہ دنیا کے پاکستان کے تمام انڈیپینڈنٹ جو لوگ ایکانومیسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر تفسرے کی ہیں دوسرا ایک ہزار ڈالر اس ملک سے منی لانڈرنگ کس نے آلو والا فلودے والا چنے والا ربڑی والا یہ سارے بھاگ گئے اور یہ بھاگ گئے یہاں سے بھاگ بھی گئے تو آپ آ کے میدان میں کھڑے ہوں آ کے بتائیں جب آپ ہیں ہی نہیں یہاں پہ تو بھی چوری بھی کریں اور سینہ زوری بھی کریں شکریہ جی سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب شکریہ